میرا اپنا خیال ہے کہ جو ہندو دھرم ہے یہ الہامی ہے فرق یہ ہے کہ اس وقت ہندو مذہب دنیا کا قدیم ترین مذہب ہے یہ غالباً کہیں پانچ اور سات ہزار سال کے درمیان اس کی زندگی ہے اس وقت انسان کی ذہنی سطح بہت نیچے تھی اس کا ارتقاء نہیں ہوا تھا یہ سٹونی سے باہر نکلا ہی تھا تو اس وقت جو پیغام نازل ہوا وہ اس وقت کے لوگوں کی ذہنی سطح کے مطابق تھا لیکن چونکہ تعلیم نہیں تھی انسان کے پاس وسائل نہیں تھے تو انسان قدرتی آفات اور جنگلی جانوروں کے رحم کرم پرسا مذہب تو ان کو مل گیا وہ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہوا یہ کہ سامپ نے انہیں جب دھسا آجزی کا اظہار کیا رفتہ رفتہ وہ رسم پوجہ کی صورت اختیار کر گئی گائے کے دودھ سے انہیں نہ صرف ان کا پیٹ بھرا بلکہ انہیں شفا بھی ملی انہوں نے اس کو ماں بنا لیا اور اس کی پوجہ شروع کر دی اپنی جہالت اور کم علمی کی وجہ سے یہ ان رسومات کے اندر آجزی سا داخل ہوتے چلے گئے اور پھر ہوا یہ کہ جو ان کی یہاں پاورفل مذہبی شخصیات تھیں جیسے ہمارے یہ اولیاء اکرام ہوتے ہیں ان کو انہوں نے رتبہ دے دیا دیوتاؤں کا اور وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رسومات اتنی پختہ ہو گئی کہ ان کے مذہب کا حصہ بن گئی مذہب کا element ختم ہو گئے وہ رسومات کا مجموعہ ہے کیونکہ الہامی مذہب کی ایک نشانی بہت زبدست ہے کہ اس کے اندر جو do's and do nots کی لسٹ ہے وہ common ہے سب میں آپ کبھی اٹھا کے دیکھ لی اور جن چیزوں کے کرنے کی تلقین کی گئی ہے اس سے پہلے مذہب میں بھی انہی کی تلقین ہے اسلام میں جن چیزوں سے منع کیا ہے اسلام سے پہلے آنے والے مذہب جتنے بھی ہیں اس کے اندر انہی چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان کے یہاں public welfare کا بہت بڑا concept ہے اور یہ ہندو public welfare پر اپنی کمائی دل کھول کر خرچ کرتا ہے بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے ہندو اور بڑے کھولے دل سے کھلاتا ہے ویسے کنجوس ہیں ہندو لیکن بھوکے کو کھانا کھلانے میں بہت جینرس ہے موسیقی